ہیلو دوستو نمشکار میں ہوں سب کمار اور بھائی آج کی اس ویڈو کے مادھیم سے آپ کو بتلانے والے ہیں باجرہ کی انت سفل ویگیانک کھیتی کی ایٹو جیڈ شمپون جانکاری کافی دنوں سے کشان بھائیوں کے کومنٹس آ رہے تھے کی باجرہ کی کھیتی کب اور کیسے کرنی چاہیے جو سمجھ سے آتی ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو شمجھانا ہے تو اس ویڈو کے مادھیم سے باجرہ کی انت سفل ویگیانک کھیتی کی ایٹو جیڈ شمپون جانکاری سیئر کرنے والے ہیں باجرہ کی کھیتی وہی کشان کرتے ہیں جو کی کم سیچائی کے سادھن اپلابدیں سیچائی کے سادھن نہیں ہیں یدی سیچائی کے سادھن کم ہیں اسنچت کھیتی پر باجرہ کافی اچھا اور ویٹر آپشن ہے تو اس ویڈو کے مادھیم سے ان کشان بھائی یا پھر جو کشان بھائی باجرے کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں اور وہی پرمپرہ کا طریقے سے ہٹ کر کچھ زیادہ اور اچھا اپج ایلڈ اور کافی زیادہ لاوہانویت آپ کیسے ہو سکتے ہیں تو اس ویڈو کی مادیہم سے کم سے کم لاغت پر باجری کی خیتی کب اور کیسے کرنی چاہیے سمپون جانکاری اس ویڈو کے مادیہم سے سیئر کرنے والے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ادھک جانکاری کے لیے آپ ہمیں انسٹرگرام پر ہی فولو کر لیجئے سب کمار جیرو پنچانہ پر چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں انکول سمائے یعنی سوٹیبال ٹائم اوچھے تو سمائے کون سا ہے باجری کی خیتی کرنے کے لیے تو جون اور جولائی مہینہ کافی وڑیاں مانا جاتا ہے یعنی آپ جون اور جولائی مہینے پر باجری کی خیتی کرتے ہیں تو کافی اچھے سے فصل گروئنگ ہو پاتی ہے جل بائیو اور تاپ کرام یعنی کلائیمٹس کنڈیسن کے اوپر بات کر رہے ہیں تو باجری کی کروپ خریب سیجن کی پرونکھ فصل ہے اور یہ ہے یہ کہ اناج برگی فصل بھی ہے اور پسو آہار کے روپ میں باجری کو ہری گھاس کے روپ میں کافی بڑی ماترہ پر استعمال کیا جاتا ہے پسووں کو کھلانے کے لیے گھاس کے روپ میں اس کا بھی استعمال بڑی ماترہ میں کیا جاتا ہے باقی اناج برگی فصل ہے خریب سیجن کی پرونکھ فصل ہے اور یہ جو کروپ اس میں مدھیم تاپ کرم کی عابض سکتہ ہوتی ہے اور ٹیمپریچر کے بارے میں بات کریں تو بارہ سے پندرہ ڈگری سیلسیس نیونٹم ٹیمپریچر اور آدھکتم کی بات کریں تو 32 سے 35 کے آسپاس یادی ڈگری سیلسیس تاپ کرم ہوتا ہے تو بہت ہی شاندار طریقے سے گروئنگ دیکھنے کے لیے ملتی ہے بین سے بھی خریب سیجن برسانت ہوتی ہے تو زیادہ سیچائی کرنے کی عابض سکتہ نہیں ہوتی اور جہاں پر سیچائی کی ساتھان پریافت ماترہ نہیں ہے بہاں پر ہمارے کشان بھائی پریافت ماترہ پر یا پھر اپیوکت اپج نکال پائیں گی آپ باجرہ کی کروپ سکتے ہیں کیونکہ اسنچت کھیتی پر بھی کافی اچھی سے اپج آپ نکال سکتے ہیں اسنچت کروپ ہے یا اس میں زیادہ سیچائی کی عابض سکتہ نہیں ہوتی ہے بات کر لیتے ہیں بھومی اور کھیت کی تیاری تو بھومی کی بارے ہم بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ یعنی باجرہ کی کروپ اچھا اتپادن کالی دو مٹ مٹی پر کافی اچھا پراپت ہوتا ہے اپیوکت جیباسم پدارتھ والی سویل پر آپیں کھیتی کر سکتے ہیں چاہاں کالی مٹی ہو کالی دو مٹ ہو چکنی دو مٹ ہو پیلی مٹی ہو لال مٹی ہو کالی مٹی ہو یا پھر کالی دو مٹ بالو دو مٹ بھی آپ کے لیے کافی بڑھیاں رہنے والی ہے دوستو تو اس پرکار کی سویل بس سویل کی پی اچھ بیلو 5.5 سے لے کر 7.5 تک چل جاتی ہے اتم جل نکاز کا پربند ہونا چاہیے یعنی برسانت ہو گئی تو کھیت سے پانی نکل جا اس پرکار کی بیبستہ ہونی چاہیے کھیت کی چاروں طرف ساب سپائی ہونا چاہیے فارم پرپریشن کھیت کی تیاری سرپردھم میڈیم گھرہ میں چلی والے کلٹیویٹر دکھ پھر تو تحال سے پہلی اور دوسری آپ کو پلوئنگ کرانا ہے اور انتیم جتائی میں دو سے تین ٹرولی گوبری خاص پورے کھیت میں بکھیر کر ایک دم روٹا بیٹر سے مٹی کو بھروبری کرا لینا ہے ایک دم کھیت کو سمتل کرا لینا اس پرکار آپ کو کھیت کی تیاری کرنا چاہیے آئیے بات کرتے ہیں انس سیل قسمیں جو کی کافی اچھا اتھپادن دینے والی جو ویرائٹی ہیں جیسے کرسٹل کی رائیگرو کی نام سے آتی ہے اس کے علاوہ پائیونیر کی چھاسی ایم اٹھاسی راسی کی اٹھارہ ستہ اس کے نام سے آتی ہے سری رام کی چوراسی چوران نبے کے نام سے آتی ہے اس کے علاوہ جائنیت ایکس ایز ستر ستر آتی ہے اور نائن سٹار کے نام سے آتی ہے کابیری کی سپر بوس کے نام سے آتی ہے ایچ ایچ وی سکس سیون کے نام سے آتی ہے اور آر ایچ بی ایک سو ستہ اس کے نام سے یہ ان جو ویرائٹی کے نام ہم نے آپ کو بتلائے ہیں کافی اچھا اتپادن دیتے ہیں خاص کر پائیونیار راسی سری رام اور کابیری یا جو بیراتی ہیں کافی اچھا اتپادن دینے والی یا قسمیں ہیں آئیے دوستو بات کرتے ہیں پرتی ایکل سیٹس یادی باجری کی خیتی آپ ایک ایکل پر کر رہے ہیں تو سیٹس کی ریکوارمنٹ لگ بھگ لگ بھگ 1.5 یعنی ڈیل کلو گرام سے لے کر 2 کلو گرام 2 کیجی کی آسپاس سیٹس کی آبست سکتا ہوتی ہے ایکلو گرام بیجوں کو پانچ گرام 3 کو ڈرما یا پھر سٹرپتو ساگین سیلپیٹس ہیں بیج اپچار کرنے میں کافی بڑھیاں پھائدہ ہوتا باقی آپ کاروینڈازم مینکو جب سے تو آپ کر ہی سکتے کاروینڈازم پلس مینکو جب یادی فپون ناسک سے بیج اپچار کر رہے ہیں تو آپ کو ایک کلو گرام بیجوں کو پانچ گرام فپون ناسک سے بیج اپچار کرنے پر کافی بڑھیاں آپ کو ریجلٹ پرابت ہوں گے جرمنیسن اور انکورانڈ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں تو بیج اپچار آپ کو ضرور کرنا چاہیے چاہو تھائرام ہو کاروینڈازم ہو ساپ ہو یا پھر وابسٹین ہو یا پھر ٹرائیکوڈرما ہو یا پھر سٹرپٹو ساگین سلپیٹ ہو بیج اپچار کرنے سے کافی بڑھیاں آپ کو ریجلٹ پھائدہ پرابت ہوں گے لیکن ہم آپ کو ریکمینڈیٹ کریں گے کہ کوئی سستے سا سستی پھپون نہ سکسے ہی آپ کو بیج اپچار کرنا چاہیے آئیے دوستو بات کرتے ہیں بیسل ڈوج یعنی بوائی کے سامعے خاد تو دیکھئے جیادہ تر کسان بھائی بوائی کے سامعے کوئی بھی خاد نہیں دیتے ہیں اسی لیے تو اتپادن اپاج میں گرابت دیکھنے کے لیے ملتی ہے تو اس کے لیے آپ ایک کام کریں کہ جب بوائی کر رہے ہیں تو جیادہ سے جیادہ نیوٹریان کی یادی پورتی کرتے ہیں یادی آپ کو یقینن فصل کو ہری بھری رکھنے ہیں فصل سے جیادہ سے جیادہ اتپادن نکالنا ہے تو اس کے لیے دوستو آپ باجری کی کروپ پر اس سٹارٹنگ کے دنوں پر سروعاتی دنوں پر نیوٹریان کی پورتی جارور کریں دو سے تین ٹرالی گوبری خاتوں پریوک کرنے ہی ہے اس کے علاوہ اس اس پی سنگل سپر فاسفیٹ پاوڈر فام بالی پچاس کلوگرام ڈی ای پی ڈائی آمونیام فاسفیٹ اور اوڑا خات پچاس کلوگرام اور ای 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 مو پی میورٹ اور پوٹاس سکسٹی پرسنٹ والی بیس کلوگرام ان تین چاروں کو آپ کو مکش کرنا ہے اور ٹھیک طریقے سکھید میں بکھیر کر آپ کو بوائی کر دینا ہے اور ایک اکڑ میں دو کلوگرام سیڈز پریابت ہے پلانٹ ڈسٹینس یعنی جب باجری کی خیتی ہم کرتے ہیں سوئنگ کرتے ہیں تو ڈسٹینس دوری کتنی رکھنی چاہیے بروڈکاسٹ بیدھی بھی کافی بڑھیاں چھٹکا بیدھی سے تو کر سکتے ہیں لیکن ایک ایکچولی پر کتنا ڈسٹینس ہم کو رکھنا چاہیے سیڈرل میں تھر سے کر رہے ہیں تو دیکھئے سیڈز سے سیڈز کی دوریاں پوہدھی سے پوہدھی کی آپ کو دوری رکھنی ہے دس سے بیس سینٹی میٹر کافی ہم تو کہتے ہیں پندر سینٹی میٹر جدی رکھتے ہیں تو کافی بڑھیاں یا ہے ڈسٹینس ہے اس کے علاوہ لان سے لان کی دوری پنکتی سے پنکتی کی آپ کو دوری رکھنی ہے تیس سینٹی میٹر تیس سے پیتالیس سینٹی میٹر بہنگی تیس سینٹی میٹر کافی بڑھیاں ڈیپت کی بات کریں گہرائی کی بات کریں دوستو تو لگ بھگ لگ بھگ تین سے چار سینٹی میٹر گہرائی پر آپ کو بھائی کرنا چاہیے پانک سینٹی میٹر تک کافی بڑھیاں رہتی ہے تو آپ سیڈرل میں تھر سے بھائی کر سکتے ہیں اور باقی آپ بروڈکاسٹ یعنی چھٹکا بیدھی سے بھی آپ بھائی کر سکتے ہیں یادی آپ سیڈرل میں تھر سے کر رہے ہیں تو سیڈس دو کلوگرام لگے گا اور آپ چھٹکا بیدھی سیدھے بھیجائی کرتے ہیں تو لگ بھگ لگ بھگ تین کلوگرام تک سیڈس لگ سکتا ہے لیکن آپ کو تو ایک اکڑ میں دو کلوگرام ہی سیڈس کی بھائی کرنی چاہیے ہائی ڈینسٹی ہونے پر بھی پروڈکسن کم ہوتا ہے تو اسپیس بھی ہونا بہت ہی جروری ہے تو یہ دوری کافی اچھت ہے انکول ہوئے اور وڑھیاں ہیں سیچائی یعنی ایریگیشن تو دیکھئے باجرے کی کروپ ہے اسنچت کھیتی ہے یعنی اسنچت کھیتی ہے پریابتما طرف سیچائی کی سادن نہیں ہے تو ابھی ہمارے کسان بھائی باجرے کی کھیتی کر سکتے ہیں خریب سیجن کی پرموک فصل ہے جیسے آپ بھائی کرتے ہیں تو برسانت آ جاتی ہے کم برسانت والے چھتروں پر علاقوں پر بھی باجرے کی کھیتی کی جا سکتی ہے باجرے کو اگایا جا سکتا ہے لیکن یعنی سیچائی کی بارے میں بات کریں سیچائی کی سادن ہیں تو دیکھئے پہلے سیچائی بھائی کے ترنتباد اور دوسری سیچائی آپ چاہیں تو جب باجرہ کی میچورٹی والی سیچائی ہوتی ہے فلابرنگ سیچائی سے پانچ سے دس دن پہلے سیچائی آپ کر سکتے ہیں یعنی جانوں کے پاس پریابت مطرہ پر نامی ہیں جب دانے کا بھراب ہو رہا ہو فلابرنگ سیچائی پر ہو تو اس سمائے سیچائی کرنے سے کافی اچھا فائدہ ہوتا ہے تو اس پرکار آپ اسٹریٹیجی کو اپنا سکتے ہیں بانکہ سیچائی کے سادن بھی نہیں ہیں تو ابھی باجرہ کی کروپ پر زیادہ سیچائی کرنے کی آواز سکتا نہیں ہوتی ہے اور سیچائی کے سادن پر آپ تو مطرہ پر ہیں تو سیچائی دو سیچائی آپ جارور کرنا چاہیے جارور آپ سیچائی کر سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے بس زیادہ سیچائی کرنے سے بھی پیلاپن کی سمسیہ جارور آتی ہے تو اس لیے سیچائی آواز سکتا انوشار ہی آپ کو وارٹر مینیزیمنٹ کو صدار کے رکھنا چاہیے خرپتبار کی رکھتہ میں آنی ویٹ کنٹرول تو دیکھئے باجرے کی کروپ پر سٹارٹنگ کے دن جو ہوتے ہیں جب پینتیس چاریس دن کے آس پاس کی فصل ہوتی ہے تب آپ یہ کام ضرور کر لیجئے کہ نیرائی گوڑائی ضرور کرا دیجئے نیرائی گوڑائی ہی سب سے ویسٹ آپشن ہے دوستو باقی کچھ کسانوائی خرپتبار نہ سکتے کرتے ہیں اس میں خرچ کرنے کی آواز سکتا نہیں ہے اس میں زیادہ خرچ ہی نہیں ہوتا ہے اس فصل پر کم سے کم سب سے کم لاغت پر کافی اچھا منافع آپ نکال سکتے ہیں زیادہ منافع تو نہیں لیکن کافی اچھا منافع آپ نکال سکتے ہیں اور یادی آپ ڈیری فارم ہیں تو باجرے کی کھیتی کر کے بھی جو پشو آہار کے روپ میں باجرے کو آپ مطلب پشووں کا آہار ونا شکتیں جو کی سستہ پڑتا ہے اور کافی ونیاں رہتا ہے تو خرپتبار کو خیص پر باہر نکالنا چاہیے ساپ سپائی رہے گی تو اب ہزار ٹھیک طریقے سے بڑھ بار لے گی نرائی گوڑائی زیادہ ویسٹ اپسن ہے پیتی چالی دن کے آس پاس کی کروپ ہوتی ہے تو اس میں خرپتبار نہ سکتا کرنی کوئی بھی آب سکتا نہیں ہے آئیے دوستو بات کرتے ہیں اسپری شیڈول یعنی باجرے کی کروپ پر دیکھیں کوئی زیادہ گمبھیر سمشیاں گمبھیر بیمارییں تو نہیں آتی ہیں لیکن یادی آپ اچھا ایک دم سفلتم پوروگ باجرے کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو باجرے پر ایک سے دو اسپری تو آپ کو جیرور کرنا چاہیے باقی ایسی کوئی خاص بیمارییں نہیں آتی ہیں لیکن ٹھیک طریقے سے دانوں کا بھراب ہو روگ بیماری فنگس کیٹ ڈیزیز نہ آئے تو اس کے لئے اسپری آپ کر سکتے ہیں تو آپ دو اسپری کرنا چاہیے آپ کو ایک تو بھڑھوار کے لئے اور رش چو سا کیٹ اور جو بیماری آتی ان کے لئے باقی یادی فسال ٹھیک طریقے سے بھڑھوار لے رہی ہے تو کوئی بھی آوست سکتا نہیں ہے کہ آپ باجرے کی کھروپ پر ایک دم کیٹ نہ سکتا دوائیوں کے سپری کریں ہم آپ کو دو اسپری بتا رہے ہیں یادی بھڑھوار نہیں لے رہی ہے کیٹروں کی سمجھ سے آئے تو ہی آپ کو سپری کرنا چاہیے باقی آپ ایک سپری تو کر سکتے ہیں یادی اچھی اوپج آپ چاہ رہے ہیں باقی تو کوشنائی بیجوں کی بہائی کر دیجئے کٹائی کر لیجئے کوئی دکت کی بات نہیں ہے باقی اچھا اتھپادن آپ لینا چاہتے ہیں یادی کم لاغت سے اچھا منافع نکالنا چاہتے ہیں فسال کو ہری باری رکھنا چاہتے ہیں تو اسپری آپ کو جیرو کرنا چاہیے آئیے بات کرتے ہیں کیٹ پربندھن کی کون کون سے کیٹ آتے ہیں تو پرمک خروپ سے کچھ ڈیزیز آتے ہیں پتی دھبا روگ آتا ہے پاوڈری ملڈیوڈ دیمک وائٹ گراب اس کے علاوہ جو آپ پرمک خروپ سے پھوٹو پر دیکھ رہے ہیں پاوڈری ملڈیوڈ اور ڈاؤنی ملڈیوڈ آتا ہے اور جو پھوٹو پر آپ دیکھ پا رہے ہیں چاہاں ترمائٹس ہو تو پرمک خروپ سے پتی دھبا روگ آتا ہے لیپ اسپورٹ آتا ہے اور پاوڈری ملڈیوڈ کافی پرمک خروپ ہے پتی پیلے پڑتے ہیں پتی سوکھنے لگتے ہیں اور پتی پر سلپھر کی کمی آ جاتی ہے تو فرسٹ اسپری پہلا اسپری پچیس سے تیس دن کے آس پاس کروپ ہوتی ہے تو سنجنٹہ کمپنی کی اکتارہ دس گرام لینا یو پی ال کی ساپ چالیس گرام پندر لیٹر پانیوں گھول کر کے اسپری آپ کو جرور کرنا ہے اور اسپری جب بھی کر رہے ہیں برسانت ہو یا پھر نہ ہو پتوں پر گھول ٹھیک طریقے سے چپکے تو اس کے لئے آپ اسٹیکر جرور ملا کر اسپری کریں یہ تو ہو گیا پہلا اسپری سیکنڈ اسپری سیکنڈ اسپری چالیس سے پچاس دن کے آس پاس کی کروپ ہوتی ہے تو آپ کو روکو پھنگی ساٹھ چالیس گرام لینا ہے اسٹریپٹو سائیکلین سلپھیڈ جو کی بیکٹیریال ویلائٹ پر کافی اچھا کام کرے گی دو گرام لینا ہے جو اسپری کا سیڈول بتلا رہے ہیں دو اسپری کرنے کی بلکل بھی اب سکتا نہیں ہے کیونکہ ایک اسپری سے کام چل جاتا ہے یا روک بیماری ہی دیکھ رہی ہے تب ہی آپ کو ایک یا پھر دو اسپری کرنا چاہیے آئیے دوستو بات کرتے ہیں خاد کا سیڈول یعنی فرٹیگیسن سیڈول تو خاد کا سیڈول فرسٹ خاد کیونکہ نیوٹریان کی پورتی ہم کریں گے تو کافی اچھے سے فائدہ ہوگا فرسٹ خاد تیس سے پینتیس دن کے آس پاس کی ہوتی ہے تو سل فر تین کلوگرام یوریا پینتالیس کلوگرام مایکرو نیوٹریانٹ پانچ کلوگرام اور شاگری کا دانیدار پانچ کلوگرام ان چاروں کو مکس کر کے جڑوں کے پاس دے کر آپ سیچائی کر دیجئے اور پھر آپ اتپادن دیکھئے اپس دیکھئے اور ایلڈ دیکھئے تو اس پرکار آپ کو کمبینیشن کا استعمال کرنا ہے جڑوں کے پاس دے کر ہم تو کہتے ہیں کہ پینتیس چالیس دن کے آس پاس کیروپ ہوتی ہے تو نیرائی گڑائی آپ کریں اور اس خاد کو دے کر سیچائی کر دیجئے بڑھیاں آپ کو ریزلٹ پر آپ تھونگے بات کر لیتے ہیں لائپ سائیکل یعنی باجری کی کروپ ٹوٹل کتنے دن کی ہے پریفتق ہونے میں میچیور ہونے پر ہارویسٹنگ کے لئے نبی دن سے لے کر ایک سو دس دن کی آس پاس کا ٹائم لگ جاتا ہے ایک سو پانچ ایک سو دس دن کی آس پاس کا ٹائم لگ جاتا ہے ہارویسٹنگ کے لئے کم سے کم تین سوہ تین ساڑھ تین مہینے کی آس پاس کی یہ ٹوٹل فسل ہے آئیے دوستو بات کرتے ہیں باجار بھاب یعنی مارکیٹنگ ریٹ تو ایم ایس پی پر لگ بھگ لگ بھگ تین سو پچاس روپے کی آس پاس پرتک کنٹل کی آس پاس کی کیمتیں ہم کو دیکھنے کے لئے ملتی ہیں مارکیٹنگ ریٹ دیکھنے کے لئے ملتا ہے بات کر لیتے ہیں لاغت یعنی پر ایکڑ کوسٹ تو ایک ایکڑ پر سبھی ایکسپینسز کو کاٹ کر ایک ایکڑ پر جو لاغت ہے چاہو آپ کا بیچ کا خرچ ہو یعنی آپ اسپری اور خاد اور بیسا ڈوج اور خیت کی تیاری کرتے سمائے اور ہارویسٹنگ سمپونڈ خرچ کو یعنی انکلوٹ کریں تو آٹھ ہزار روپے سے لے کر دس ہزار روپے کے آس پاس ایک ایکڑ کا خرچ آتا ہے بات کر لیتے ہیں اتھپادن تو ایک ایکڑ میں لگ بھگ لگ بھگ بیس سے پچیس کنٹل کے آس پاس ہم کو اپچ پرابت ہوتی بیس سے بائس کنٹل ایک ایکڑ سے اتھپادن دیکھنے کے لیے ملتا ہے یادی آپ پرامپرہ کا طریقے سے ہٹ کر باجرے کی خیتی جو ہم بیدھی بتائی میتھر بتائی اور یادی آپ بیڈ میں بنا کر بیڈ بیدھی سے باجرے خیتی کرتے ہیں تو اس سے بھی کم سکم پانچ کنٹل اتھپادن بڑھ جائے گا باجرے کا جو دانے کا بجان ہے کافی بڑھیاں دیکھنے کے لیے ملے گا دانے کا بھراب اچھا ہوگا تو آپ چاہیں تو بیڈ بنا کر بھی باجرے کی خیتی کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں منافہ تو منافہ ڈیپینڈ کرتا ہے اتھپادن پر اور مارکیٹنگ ریٹ پر تیس سو پچاس روپے ایم ایس پی کا ہی ہم ریٹ لے لیتے ہیں پرتی کنٹل اور ایک اکڑ میں مان لیجئے بیس کنٹل کے آسپاس ہماری اوپج پرابت ہوئی تو تیس سو پچاس میں ہم بیس کا انٹو کر دیں گے تو سینتالیس ہزار روپے کی آسپاس ہماری جو منافہ ہے جو ہمارا وینی پھٹ ہے وہ ہوگا سینتالیس ہزار روپے اب سینتالیس ہزار روپے میں ایسے ہم آٹھ ہزار روپے گھٹا دیں گے لاغت کو تو سینتالیس ہزار روپے میں ایسے آٹھ ہزار گھٹائیں گے تو انتالیس ہزار روپے کے آسپاس ہماری آمدان ہوئی نیٹ پروفیٹ ہوگا تو اے مان لیجئے ایک اکڑ سے ہماری کسان بھائی انتالیس چالیس ہزار روپے کے آسپاس ایک اکڑ سے کمائی کر سکتے ہیں اب بہت کم ہے لیکنکہ مہینے کی فسال ہے تو اس پرکار تین چار ایک اکڑ پر آپ کھیتی کرتے ہیں اور سیچائی کے سادھان پر آپ تماترہ پر نہیں ہیں تو ابھی آپ باجرے کی کھیتی سے کافی اچھے سے منافع کمائی کر سکتے ہیں بانکہ آپ پچسو آہائی کی روپ میں بھی باجرے کی کھیتی کر سکتے ہیں تو دوستو آئیے بات سیچائی کے سادھان پریابت مطر پر نہیں ہیں یا پھر سیچائی کی سادھان نہیں ہیں یا پھر ہلکی بھومی ہیں یا پھر آپ کھیتی پر پروپر اتنی دیکھ حال نہیں کرتے ہیں تو باجرے کی آپ بوائی کر سکتے ہیں باجرے کی کھتی کرنا تو ٹھیک ہے پسووں سے بچانا بہت کی سٹیج پر ہوتی ہے تو تو تی کافی زیادہ پریشان کرتے ہیں تو اس کے لئے دیسی جوگار آپ اپنا سکتے ہیں جس سے پکچی ہی آپ کی فسل پر نہ ویٹ ہیں تو اس پرکار آپ باجرے کی کھتی کرتے ہیں تو یہ تو نہیں کہا سکتے کہ بہت اچھی موٹا منافع کما سکتے ہیں لیکن جی ہاں اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ پرامپرہ کا طریقہ سے جو اتھ منافع دیکھ ملے گا تو امید کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کچھ نیا نولیجی سیکھنے کے لئے جاریو ملا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں ادھک جانکار کلی آپ میں انسٹاگرام پاری فولو کلی جی سب کمار جی رو پنچان بی ملتے ہی سی پرکار کر سی جو نئی نولیجی بنا پور جانکار اگر سن تک لیگے دھنباد نمسکر جہند وند مات رم